اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فریو کے معزز سمائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مہو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لئے دنیا اور آخرت کی حرب لائی ہو عزت و راحت ہو سید و تندرستی ہو حیر و برکت ہو خوشحالی ہو سکون ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا معتاج نہ کرے آمین سمامین میرے پیارے بین بائیوں ماہ شبان جاری اور ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ شبان کی پندرمی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب نجات کی رات ہے اس رات کی حصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندو کو اپنی حصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات میں ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے عمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو بہبر کرتا ہے تو میرے پیارے بین بائیوں شب برات کے حوالے سے عزرات علی رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شبان کی پندرمی رات کو اس لیے کہ بلا یقین یہ رات مبارک رات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخش چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں اور تندرستی مانگنے والے کو تندرستی دوں اور ہے کوئی موتاج کہ اسے اسودہ حالی چاہتا ہو اور اسے اسودہ کر دوں چنانچہ صبح تک یہی ارشاد رہتا ہے یہ رات بڑی ہی رحمتوں والی بڑی ہی برکتوں والی اور بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی میں نے دیکھا کہ آپ بقی کے قبرستان میں مجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے عزور نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شبان کی رات میں آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور بنوے قلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ لوگوں کی بکشش فرما دیتا ہے تو میرے پیارے بین بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شب برات میں پڑے جانے والے چھین وافل اور ایک تسبیح کا امبل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ امبل یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے معتاج نہ ہوں وہ ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہیں ہر طرح کی پرشانیوں سے محفوظ رہیں اللہ رب العزت ان کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے کہ ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہ پڑے ان کی جتنی پرشانیاں جتنی مسیبتیں جتنی تکلیفیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں ان پر اللہ رب العزت کا حاص کرم ہو اور اللہ رب العزت ان کو صید و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے تو وہ میرے بین بھائی آج جب براد کی رات نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اس امبل کو بتائے کے طریقے پر کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی حجات اپنی ضرورت اپنی پرشانیوں کے لئے دعا کریں تو انشاءاللہ تیرا سونا رب اس عمال کی برکت سے اور اپنی احمد سے ان کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا تو میرے پیارے بین بھائیو یہ ایک ایسی رات کا عمل ہے جس رات میں آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا اس بابرکت رات میں آپ اللہ رب العزت کے ناموں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں نوافل ادا کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امبل یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے مانگیں اتنا آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں اتنا آپ اللہ رب العزت سے مانگیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ مغفرت کی گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں آپ اللہ رب العزت سے اپنی بخشش طلب کریں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اپنی حجات اپنی ضرورت کو اللہ رب العزت سے پورا کروائیں وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تمام سامائن سے غزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تو میرے بیارے بین بھائیو تو آپ نے جو پہلا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چھے رکت نماز نفل ادا کرنے ہیں آپ نے ان چھے رکت نماز نفل کو دو دو کر کے ادا کرنا ہے آپ نے ان نوافل کی نیت عام نوافل کی طرح کرنی ہے اور ان نوافل کو آپ نے عام نوافل کی طرح ہی ادا کرنا ہے جب آپ دو رکت نماز نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے صورت یحسین کی ایک بار تلاوت کرنی ہے اگر آپ صورت یحسین کی تلاوت نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ صورت اخلاص کی اکیس مرتبہ تلاوت کر لیں اکیس مرتبہ آپ نے صورت اخلاص کو پار لینا ہے یہ جو پہلے دو رکت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں ادا کرتے وقت آپ نے نیت یہ رکھنی ہے درازی عمر بالحائر کی آپ نے نیت رکھنی ہے اللہ رب العزت میری زندگی کو دراز کرے جو دوسرے دو رکت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں ان کی نیت میں آپ نے پلاؤں کو دفع ہونے کی نیت سے ان دو نوافل کو آپ نے ادا کرنا ہے جب آپ ان دو نوافل کو بھی ادا کر لیں تو اس کے بعد یا تو آپ نے ایک مرتبہ صورت یحسین کو پڑھنا ہے یا پھر اکیس مرتبہ آپ نے صورت اخلاص کو پڑھنا ہے اب آپ یہ چار رکت نماز نفل مکمل کر لیں صورت یحسین اور صورت اخلاص کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دو رکت نماز نفل ادا کرنے ہیں ان دو رکت نماز نفل کی نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سوا اسی اور کا مجھے محتاج نہ کرے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے آپ نے ان دو نفل کو ادا کرنا ہے ان دو رکت نفل کو بھی ادا کرنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ صورت یحسین یا پھر اکیس مرتبہ آپ نے صورت اخلاص کو پڑھنا ہے جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک اور چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کو آپ نے کرنا ہے ان ضائف اور نوافل کو آپ نے اگٹھا ایک ساتھ ہی کرنا ہے یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے اس کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا آپ جہاں کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں انڈیا سے ہیں افریقہ سے ہیں اخوانستان سے ہیں امریکہ سے ہیں جہاں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پندرہ شبان کی رات شب برات کی رات مغرب کی ازان کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی جات اپنی ضرورتو اپنی مشکلات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے جب آپ اس باب برکت رات میں اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے پھانگیں گے تو میرا سونا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور آپ نے اللہ رب العزت کے ان دو عسم مبارک کو پڑھنا شروع کر دینا یا غنیوں یا مو غنی یا غنیوں یا مو غنی ان کو آپ نے اگٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان دو عسم مبارک کو آپ نے ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح کے دانوں کے برابر آپ نے ان کا ورد کرنا ہے یا غنیوں یا مو غنی یہ ایک ہو گیا یا غنیوں یا مو غنی یہ دو ہو گیا اس طرح آپ نے ان دو عسم مبارک کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ جو وظیفہ ہے اس وظیفے کے شروع میں اور آخر میں آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر آپ کوئی اور دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ چھے رکت نماز نفل اور اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے توبہ و استغفار کرنا ہے یہ بکشش والی رات ہے یہ مغفرت والی رات ہے آپ نے اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت سے بکشوانا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور پکی سچی آپ نے توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنی حجات کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مشکلات کے لیے جو بھی آپ کی پرشانیاں ہیں مسیبتے ہیں حاجتے ہیں تمناعیں ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا کریں اگر آپ غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں تو آپ اپنی غریبی تنگ دستی اور مفلسی کے لیے دعا کریں اگر آپ مکروز ہیں کرز کی دلدل میں روبے ہوئے ہیں تو آپ کرز کے لیے دعا کریں یا پھر اگر آپ اپنی مرضی سے کسی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی کوئی مراد ہے آپ کی کوئی تمناع ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں مختصر یہ کہ آپ کی جو بھی حاجت جو بھی پرشانی جو بھی مشکل جو بھی تمناع ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامائن کو یہ عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے شب برات کی رات میں کسرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی تفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور نوافل ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے بالخصوص پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہم سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخش اتا فرمائے جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نیامت سے نوازے جو بے گھر ہیں ان کو گھر اتا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو سید اور کلامتی والی زندگی اتا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ نگے باندھ